شلا سے عبی جہنا امی جان ہمارے گھر آئی ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ہو الحمدلہ سوئیہ زردہ یہ ہوگیا سنیا یہ زردہ شیفتر کو عیدی دینے جا رہے ہو ماشاء اللہ تو کیا بنایا ہوا ہے زردہ کپڑے کی دار گئے ہیں آپ کے چھوڑے کپڑے میں کی دارتا ماشاءاللہ جی پیارے بیوار یہ دیکھیں گندم جو ہے ماشاءاللہ اب پاک چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا آل ہیں ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکراتے رہو بلکل پھولوں کی طرح چمکتے رہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور باقی گھر والے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں تو ہمارا صبح کا بھی لوگ جو ہے وہ ہو چکا ہے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کرنا ہے سبسکرائب لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور اچھے اچھے کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے تو ماشاءاللہ جی آج عید کا دوسرا دن ہے اور میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے جو ہمارے دیکھنے والے سب بہن بھائی ہیں سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو اور ماشاءاللہ کل جو ہے موبائل خراب ہو گیا تھا پرسوں کا خراب ہوا تھا کال عید تھی پھر عید پہ جو ہے نا اپنا شاپ وغیرہ باندھ ہوتی ہیں تو میں نہیں بنوا سکتا کیونکہ عید کی اسی وجہ سے میری پہلے دن والی عید کی ویڈیو نہیں آ سکی کیونکہ پرانا موبائل ہے کافی تو کبھی کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بڑی اس کی جو ہے نا ٹینشن بن جاتی ہے تو آج جو ہے پھر شاپ کھلی ہوئی تھی تو صوبہ بنوانے گیا تھا تو ابھی جو ہے اڈھائی کا ٹیم ہو رہا ہے تو ابھی واپسی آیا ہوں تو میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے سب بہن بھائیوں سے اچھا سا ویلوگ شیئر کروں اور ماشاءاللہ آج کی جو عید کا دوسرا دن ہے اور انشاءاللہ اچھا سا جو بہترین انشاءاللہ ہمیں لوگ شیئر کریں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کسکیپ پیارے بیور اگر جو ہے جا رہا ہمیں کے پاس اور امی نے جو ہے آج اید بنای ہوئی تھی کیونکہ کال جو ہے جو اپنے رشتہ دار ہیں اید بھائی اور اور میری بیگم کے جو ہیں وہ ان کے گھار سے بھی جو ایدیں آئی تھی تو کال ہم نے اید نہیں بنائی تھی تو آج جو ہے ہم نے کہا اید بنا لیتے ہیں اور کال جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ اید الفیتر جو ہے وہ میٹھی عید ہوتی ہے تو کال ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ عید الفطر جو ہے وہ نمکین چار ہی جو ہے ہو گئی ہے کیونکہ صاحب جو چاوہ لے آیا تھا آلو پلاو آلو پلاو جس کی عید آئی ہے وہ آلو پلاو لے آیا تھا میٹھا کوئی نہیں لے آیا تھا تو آج امی نے عید بنائی ہے ماشاءاللہ میٹھے میں اور میٹھا جو ہے کیا بنایا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور امی سے بھی پوچھتے ہیں کہ عیدیں جو ہے کس کس کو آپ نے دی ہے یا دینے جا رہی ہو جو بھی ہے کیونکہ کال جو ہے بچوں کو جو ہے ماشاءاللہ تیاری شیاری کرائی تھی تو کال مجھے بہت افسوس ہوا کہ کال عید والے دن جو ہے میرا بھی لوگ نہیں آسکا اور پیارے ویور ابھی جو ہے امی کے پاس پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ تو امی جو ہے کہاں کی تیاری بنا رہی تھی آج عید دیو نے چلی گی اپنے پوترے گھر زین کے گھر زین کے گھر عید دینے جا رہی ہو ماشاءاللہ کہیں چارے پکائے میں کال نہیں دے سکی پکائے چار ان سے میں کہ ہر بندہ چارے پکائے دینے اپنے کال دیتا سمیہ پکا تو امی جو ہے کہہ رہی ہے کہ کال جو ہے صاحب نے آلو پلاو کوئی بریانی بنائی تھی کوئی چیز یعنی کہ نمکین تھا سارا اور آج جو ہے اسی وجہ سے میں نے میٹھا بنایا ہے تو آج پہلے پہلے جا رہی ہے زین کے گھار عیلتے نے ہاں جی اور آج بنایا کیا ہے آپ نے میٹھے میں آپ میٹھے میں بنایا جا ہے ہاں کیا بنایا ہوا ہے سیما سیما پکارا نہیں سوائیاں بنائیا ہے تو سب بہن بھائیوں کو سلام بھی کر دو اور عید مبارک بھی کہہ دو نا اسلام علیکم میرے پیارے بھینوں تمہیں نے بھراو اید روزے دا میرے طرف ہوں میری فائملی طرف ہوں ہر کہیں در طرف ہوں مبارک عامن اید روزے دا مبارک عامن جی تو وہ میں بھول گیا تھا روزے کی بھی مبارک بات سب بہن بھائیوں کو اور ترابیوں کی بھی مبارک بات اور جو کھایا پیا ہے عید کے دن اس کی بھی مبارک بات ہمارے ماشاءاللہ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کو خوش رکھیں خوش آل رکھیں اور دوک تکلیف سے دور رکھیں آمین سما آمین تو ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے زین کے گھر جا رہی ہے امی عیدی دینے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سیوائیاں جو ہے کیسی لگ رہی ہیں تو سیوائیاں دکھا دو سب بہن بھائیوں کو اس ڈبے میں ہے واہ بھائی واہ یہ سیوائیاں یہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی جی امی نے جو ہے سیوائیاں بنائی ہے اور سیوائیاں کو دیکھ کا جو ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک جو ہے مجھے لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ صبح جو ہے میں نے تھوڑا تناچتہ کیا تھا تو اب ہی آیا ہوں پھر بھوک جو ہے ابھی لگ رہی ہے مجھے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ باقی کی جو ویڈیو ہے وہ ساپ بہن بھائیوں سے شیئر کریں ابھی جی امی جان ہمارے گھر آئی ہیں مجھے اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام حال احمدلو نا by ہی سیحر ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بھاجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے لگتا ہے عید دینے آئے ہوں ہاا ماتا عید دینے آئی ہوں اوہ جو آ زبردست زبردست آئیں بیٹھیں آئیں ہاں کوئی پانی اشانہ آپ کو پھلائیں کوئی فکمت کریں تو سنائیں طبیعت صحت ٹھیک ٹھیک ہے گھار والے سب ٹھیک تھے پیدا لائی ہیں مجھے کول کر دیتے میں لے جاتا باس تو وہ بیٹری نہیں ہوگی اس لئے چارجنگ پر لگا ہوا تھا مجھے پتہ نے چلا میں نے دیکھا بھی نہیں ہے چلو اللہ پاک خیر کرے کیا لے کرائی ہیں دکھائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے لئے سوئیہ زردہ یہ ہو پیار سوئیہ یہ زردہ یہ دیکھیں یہ ہمارے لئے اید لے کرانے ہیں امی کو نہیں ملے ملو امی کو سلام کرو دادی کو اسلام علیکم حسنیل خواہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے طبیعت یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ اوکے جی ابھی ان کو پانی پھلاتے ہیں ابھی کیمرے کے سامنے نہیں پی رہی تو انشاء اللہ پھلاتے ہیں یہ جیدہ ہماری دادی نے ہمارے لئے ایدیدی ہے اللہ حمدللہ تو چاہتا فروغ کے چینل پر یہ ویڈیو جائے گی تو وہ ان کی طبیعت خراب ہے پتہ نہیں کیا وہ نہیں آسکے ایک تو بائک میرے پاس ہے آپ کی بائک میرے پاس ہے تو ان کے چینل پہ انشاء اللہ ہم ڈالیں گے آپ نے ویڈیو مکمل آرواچ کرنے پیارے بیوار یہ دیکھیں گندم جو ہے ماشاء اللہ اب پک چکی ہے تو اس کو کاٹیں گے کاٹ کے پھر جو ہے تھریسر والی مشین جو ہوتی ہے اس میں یہ بنے گی ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ بیغم صاحبہ نے گھاس کاٹا ہے تو گھاس اٹھانے آئے ہیں پھر اس کے بعد چارہ کاٹیں گے کیونکہ امی جو ہے ابھی گئی ہوئی ہے زین کے گھار ایدی دے نے تو ادھر سے ابھی واپسی نہیں آئی تو بیغم صاحبہ نے جو ہے کاٹا ہے تو ابھی جو ہے میں اٹھا کے جا رہا ہوں پھر انشاء اللہ راتیں گے اور جانوروں کو ڈالیں گے پیارے بیور ابھی جو ہے ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں گھار اور ریسپی کا جو ہے سمان لینا تھا وہ میں لے آیا ہوں آلو اور آج جو ہے ابھی تک نہیں آئی یہ دی دے کے زین کے گھار گئی ہوئی تھی اور ماشاء اللہ مناہل جو ہے میرا پوتر مناہل بیٹا آیا ہوا ہے بیٹا کیا کرے ہو چھوڑا کیا کرے کھیل رہی ہو چھوڑے کپڑے کدھر گئے ہیں آپ کے چھوڑے کپڑے مٹی تھا مٹی ہو گئے ہیں وہ آپ نے اتار دیئے ہیں واہ بھائی بھائی تو یہ دوسرے کپڑے پہنے ہیں اور سونی جوتی نہیں پہنی آپ نے وہ کدھر ہے سونی جوتی انتو ہے آپ نے راکھ دیا ہے کمرے میں کال پہنوگی تو سلام کا نات چنا دو ساپ پہن بھائیوں کو نات موسیقی موسیقی ماشا اللہ یہ مناہل بیٹا نہیں آتھو یہ ماشا اللہ بڑی دو بردافت اور سونہ آپ کے لئے میں شائل آیا ہوں کھاؤگی کیا کھاؤگی پیچھ کھاؤ گی میں تو آپ کے لئے لے آیا ہوں بسکیٹ کیا لے آیا ہوں وہ کھاؤ گی ٹھیک ہے پھر آپ کو بسکیٹ بھی دیتے ہیں اور ابھی جو ہے چارہ جو ہے وہ کٹنا ہے کیونکہ بیگم صاحب ابھی آگئی ہیں یہ دیکھیں گھاس جو ہے میں لے آیا تھا یہ سامنے بکریاں جو ہے کھا رہی ہیں اور چارہ جو ہے کٹ کے پھر بڑے جانوروں کو بھی ڈالنا ہے اور ابھی جاتے ہیں چیزی دیتے ہیں بیبی سوئی ہوئی ہے چھونے چھونے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھو بیبی نے اپنے اید والا سوٹ پہنا ہوا ہے اید والا سوٹ پہنا ہوا ہے واہ بھائی بھائی کوئی نہیں اٹھاٹا آپ کو مناہل آپ نے اپنی بیبی کو نہیں کھڑایا کیوں اٹھ گئی ہے اٹھ گئی ہے تو اس کو آپ اٹھاتی ہو نہیں اٹھاتی تو بسکٹ دیتے ہیں آپ کو اس کو اٹھایا کرو باتیں کیا کرو یہ دوسرا ایک ہے یہ انیزہ بیٹی کا ہے ماشا اللہ جی ماشا اللہ اسلام علیکم عمران بھائی علیکم السلام کیا ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے شکر ہے بھائی کا طبیعہ ٹھیک نہیں ہے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کال تو سارا دن لیٹے رہے ہو نا کہہ رہے تھے کہ اس کو تیز بخار اور اس کے ساتھ جو ہے میں جیسے میں رڑا تھا دھر د تھا بہت زیادہ تو ابھی جو ہے کال بھی میڈیسن وغیرہ دوائی لے آیا تھا آج بھی لے آیا ہوں تو ابھی جو ہے کوچھ طبیعہ بہتر ہوئی ہے اس ہو جاتے بھائی بھائیوں سے میں بھی لوگ بھی نہیں شیئر کرتے اور میری طرح سے ساب بہنڈ بھائیوں کو اید مبارک ہو تو اب جو ہے کوچھ طبیعہ بہتر ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ جا کرنا سسٹر کو جانا ایدی دے پہ آؤں سسٹر کو ایدی دینے جا رہے ہو تو کیا بنایا ہوا ہے زردہ زردہ بنا کے جا رہے ہو ماشاءاللہ تو جا رہا ہوں تو آپ نے تیاری نہیں کی تیاری کی تھی کال تھوڑا سا ہماری تیاری تو بہت سے کی تھی لیکن کام ہوتا ہے پھر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے کپڑے پیر اٹھا دیا تو کال اید پہ دو گھنٹے جو ہے نا کال تو ایک موبائل خراب ہو گیا تھا اید پہ تو کوئی نہیں تھا تو پھر بنوایا ہے موبائل تو بھارک دو تین گھنٹے کپڑے پہنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کام پہ کام والے بلایا ہے پھر چلا گیا تھا ادھر تو اسی وجہ سے میں نے کہا آج پہنوں تو کام والے کوئی بلائیں کیونکہ ابھی جو ہے ٹریشنے ماشاءاللہ چل گئی ہیں ٹریشنے بھی چل گئی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ یہ نہ ہو کہ میری جگہ پہ کسی اور کو نہ شیفت کر دیں اگر کسی کوئی اور آگیا تو پھر جانا بہت بڑا مسئلہ پان جائے گا کیونکہ سال کے پورے دانے نہیں ہوتے سات آٹھ من بان جاتے ہیں ٹریشنے پہ اور باقی تو ہماری زمین تو نہیں ہے کہ ہماری اپنی گندم ہو جائے تو سا وہ پانچ مہینے نہیں گزرتے ختم ہو جاتے ہیں بڑا پروبلم ہوتا ہے دانے کا آٹے کا تو اسی وجہ سے ٹریشنے پہ کھڑتے ہیں چلو سات آٹھ من کچھ بان جاتے ہیں اور کچھ گزارہ کرتے ہیں ایسے ابو چکی پہ جاتے ہیں تو کبھی وہ تیل لے کے دیتا ہے دوسرے تیسرے دن چکی خراب پھر دانے بھی نہیں آتے اس پہ کیونکہ وہ دوسری چکی تیل والی ہے تو پیسائی جو ہے تیل کے حساب کے برابر ہوتی ہے جتنا تیل مہنگا ہوتا ہے پیسائی اتنی زیادی ہوتی ہے تو کوئی نہیں آتا وہ سولر والی چکیاں لگی ہوئی ہیں ان پہ ہر کوئی آتا ہے دانے پیسواتا ہے وہ سستے اس کی جو ہے اب ویلیو ختم ہو چکی ہے پرانی چکیاں اس کی ویلیو بلکل ختم ہو چکی ہے اس وجہ سے چاہے سیزن بھی ہو بندوں آ جائے پھر بھی جو ہے گزارہ ہوتا ہے گزارہ ہوتا ہے بس یہ نہیں ہے کہ ہم آٹا جمع کر لیں بس وہ ہی ہوتا ہے جو ہم شام سوویل پکا لیتے ہیں روٹیاں چلو ٹھیک ہو گیا آپ جائیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ امی جو ہے وہ بھی آ چکی ہے تو امی سے پوچھتے ہیں کہ زین کے گھر گئی تھی ایدی دے کے آگئی ہے واپسی ماشاءاللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو تبیہ سیہا تبیہ سیہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایدی دے کے آگئی ہو واپسی ماشاءاللہ تو ٹھیک تھے سب گھر والے ٹھیک ہے اللہ در تشکر ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم ابو جان کیا حال ہے ٹھیک ہو تبیاسیہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو سوئے ہوئے تھے نہیں بیٹھا ہوا پہلے پہلے تو سوئے ہوئے تھے میں آیا تھا اور ماشاءاللہ ایدی دے کے آگئی ہو تو اپنا لیٹ کیوں اتنی کر دیا ہے ہمارا دے نہیں ہمارا بھی تیس پر ناوان ہمارا بھی تیس پر ناوان آئے پہلے مرے پہلے بتا عائلے جاتب ہے جاغر روز میرے پہلے بھی مرے پہلے اب مرے پہلے جانب آغازر بنشر 거ötہ تیس پہلے منسوں نے کسی ناوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ گی لہایا ہوں گی ایلو ٹھول میں اے آلو چاہتا ہوں ہاں 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 پیسے نہیں تھے تو آلو صرف لیا تھا اور کچھ نہیں لیا خاند پتی کے پیسے بھی نہیں تھے وہ بچی ہویا تھا پتی نہیں تھا پتی نہیں تھا پتی نہیں تھا پتی چلو پتی لیے لیں گے ٹھیک ہے ہاں جی تو وہ کٹ دو آلوں ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کھید رہے ہو واہ بھائی واہ منہل بھی کھید رہی ہے ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو ابو کی در ہے آپ کے منہل نہ کرو بیٹا پیارے ویور ابھی جو ہے ہمارا ویلوگ مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شہ ضرور کا دینا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ